میں آپ سب کو اپنی طرف سے شہباز شریف صاحب کی طرف سے آپ سب کی طرف سے جو اس طرف بیٹھے ہیں میرے دائیں اور بائیں آپ کا خیر مقدم کرتے ہوئے اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ ہماری دعوت پر تشریف لائے اور آپ نے پارٹی کو ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا تو مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ بہت عرصے کے بعد آج آپ سے رو برو ملاقات ہو رہی ہے میری اپنی میں بڑی خواہش تھی کہ کوئی ایسا موقع ملے کہ ہم آمنے سامنے گفتگو کریں بیٹھیں ایک دوسرے کو دیکھیں اور ایک دوسرے کی باتیں بھی سنیں تو اللہ تعالی اسی بہانے وہ دن لائے ہے کہ آج اٹک چکوال تلہ گنگ اور جیلم ہمارے سامنے بیٹھے ہیں اس سے پہلے ہم نے راہل پنڈی ڈسٹرک کو ڈسکس کر لیا تھا کیونکہ یہ اچھا خاصا طویل آہ کیونکہ اپنا معاملہ تھا تو پھر ہم نے سوچا اس کو دو حصوں میں سپلٹ کریں اور پہلے راہل پنڈی ڈسٹرک کو کر لیں پھر باقی آہ جو ازلا ہیں ڈویجن کے ان کو کر لیں تو آہ بہت بہت گیپ کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے آہ ہم نظروں سے اوجل رہے ہیں لیکن دل کے بہت قریب رہے ہیں اور آہ میں بھی بہت آہ آپ کے بارے میں بھی ملک کے بارے میں بھی آہ سوچتا رہا میں نے بڑا یاد رکھا ہر معاملے کو ہر آہ اپنے دوست کو اپنے ساتھی کو میں بھولا نہیں اور آہ وہاں سے قوم کے لیے بھی دعا اور دعا جو بھی میں کر سکتا تھا وہ کرنے کی کوشش کرتا رہا تو اللہ تعالیٰ سے آج بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو مشکلوں سے باہر نکالے اور آہ ہم سب کے لیے اور آہ پاکستان کے پچیس وڑا مہام کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی والی زندگی عطا فرمائے اور آہ بڑا مشکل آہ دور دیکھا ہے اس قوم نے پچھلے چار ساروں میں اس سے پہلے مواقعہ تن دو ہزار سترہ تک آہ جب تک کہ میں ملک کا وزیراعظم تھا الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک بڑا اچھا دور تھا اور ترقی حروج پہ تھی ملک کے اندر کوئی معاشی اقتصادی معاشرتی یا سماجی کسے قسم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا اور ہر رحاظ سے پاکستان کے اندر معاشرہ بھی اچھی طرح سے آگے بڑھا تھا پھل پھول رہا تھا اقتصادی ترقی بھی ہو رہی تھی اور جو ایکنومک انڈیکیٹرز ہیں ہمارے وہ بھی بہت اچھے چل رہے تھے دنیا بھی دیکھ رہی تھی اور دنیا بھی اس بات کا اطراف کر رہی تھی کہ پاکستان ترقی کی لفتار میں اب بہت آگے ہے اور آئندہ چند سالوں میں یہ نہ صرف خطے کی بلکہ اس دنیا میں انشاءاللہ ایک بہت بڑا مقام حاصل کرے گی تو وہ پتہ نہیں ایک خواب تھا جو دھورا رہ گیا اس خواب کو پورا ہونا چاہیے تھا لیکن کچھ ایسے عوامل بیچ میں آگئے ایسے کردار بیچ میں آگئے جنہوں نے اچھے بھلے چلتے ایک بھاگتے پاکستان ایک دوڑتے ہوئے پاکستان کو انہوں نے بلکل ٹھپ کر کے رکھ دیا اور آپ نے دیکھا کہ ایکانومی بھی ہماری اسی وقت سے جو ہے نا وہ نیچے کی طرف جا رہی ہے چلی گئی اسی وقت سے ہمارا جو ہے وہ اقتصادی ترقی بھی ہماری بلکل بند ہو گئی اسی وقت سے جی ڈی پی ریٹ جو ہے ہمارا جو ہے گروت ریٹ جو ہے وہ بھی نیچے گر گیا اور پھر اسی دن سے ہمارا روپیہ بھی جو ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو گیا اور اس وقت آپ دیکھیں نا چار سال روپیہ ایک جگہ پہ رہا ہے اور اس میں اپنا کوئی کمی بیشی نہیں آئی چار سال آج تو چار چار گھنڈے بعد اس کے بعد چار چار گھنڈے بعد روپیہ جو ہے نا اپنی جگہ سے ہلتا رہا اور جب یہ کرنسی آپ کی ڈیسٹیبلائز ہوتی ہے تو پھر آپ کی ہر چیز ڈیسٹیبلائز ہونی شروع ہو جاتی آج اگر غریبوں کے لیے مہنگائی اس ملک کے اندر اگر ہے آپ پاکستان کے عوام کے لیے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آپ کی ایکانوی مس مینج ہوئی اور یہ صحیح آپ اس کا ادراک کریں کہ مس مینجمنٹ کب سے شروع ہوئی ہے یہ دو ہزار انیس سے شروع ہوئی ہے اور پھر دو ہزار شباز صاحب نے کب بھی لیا آپ نے بائیس دو ہزار بائیس تک تو بہت زیادہ جو ہے وہ گرابٹ ہو گئی تھی ہر چیز میں دو ہزار بائیس تک تو ہر چیز کا بٹھا بیٹھ گیا تھا اور اس کو نہ آ کے تو یہ یہ اپنا سنبھالتے تو ملک ڈیفولٹ ہو چکا تھا تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یعنی اس طرح کے اناری کے ہاتھوں اناری کے ہاتھ میں اس ملک کی باگ دور کیسے سپورٹ کر دی جاتی ہے کیسے دے دی جاتی ہے ایک اچھے بھلے لوگوں سے اچھی بھلی حکومت سے آپ اپنے اختیار دے کے کہ ناری کے ہاتھ میں دے دیں اور یہ آپ نے آپ کی آنکھوں نے دیکھا ہے دو ہزار تیرہ سے لے کے دو ہزار سترہ تک جگہ مسلمی نون کی گورنمنٹ تھی نواز شریف وزیراعظم تو ملک ترقی کی رفتار میں کیسے دوڑ رہا تھا پوری قوم نے دیکھا ہے اور اس وقت یہ باتیں ہو رہی تھے دو ہزار سترہ میں حالانکہ الیکشن دو ہزار اٹھارہ میں ہونا تھا میں جب وزیراعظم تھا کہ یہ اگلی ٹرم بھی پی ایم ایلن جیت رہی ہے یہ دو ہزار سولہ سترہ میں یہ باتیں شروع ہو گئی تھیں اور ہم نے دو ہزار تیرہ میں یہ شباز صاحب بھی یہ باقی صاحبان بھی ڈار صاحب بھی میں نام سب کہنے لیتا بہت سر حضرات نے مجھے کہا کہ آپ بس الیکشن کی کیمپین میں دو ہزار تیرہ میں آپ کہیں جی ہم بجلی جل سے جل لے کے آئیں گے لوڈ شیڈنگ کا جل سے جل خاتمہ کریں گے اور آپ کہہ دیں آپ چھے مینے کہہ دیں آپ ایک سال کہہ دیں تو میں نے کہا بھائی نہ چھے مینے میں یہ ممکن ہے نہ یہ ایک سال میں ممکن ہے اس کو وقت لگے گا اور میں ایسی کوئی بات کبھی نہیں کہوں گا اور نہ میں کہنے کا عادی ہوں جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ممکن نہیں ہے میں کیسے کہہ دوں تو میں نے الیکشن میں فیصلہ کیا کہ میں لوگوں کے ساتھ سچ بولوں اور میں کوئی ان کو چکر بازی نہ کروں سبس باغ نہ دکھاؤں کوئی دھوکہ فراب فراڈ نہ کروں میں ان کو کہوں کہ میں اپنے دور میں ہم اپنے پانچ سالہ دور میں انشاءاللہ اس لورڈ شیڈنگ کا خاتمہ کریں گے مجھے کہنے لگے نہیں نہیں یہ تو بہت لوگ مایوس ہو جائیں گے وہ کہیں گے یہ تو پانچ سال لگ جائیں گے ہمیں مزید کوئی انتظار نہیں کرے گا میں نے تو پھر جو کام میں پانچ سال سے پہلے سمجھتا ہوں کہ نہیں ہو سکتا تو میں کیسے کہوں میں نہیں کہہ سکتا میری اپنی بھی کوئی کریڈیبلیٹی ہے کریڈیبلیٹی کا سوال ہے تو انہی چیزوں سے کریڈیبلیٹی بنتی بھی ہے اور بگڑتی بھی ہے تو میں ایسا کوئی بات یا کوئی ایسا کوئی کام نہیں کروں گا جس سے کریڈیبلیٹی ہماری جو ہے نا وہ ختم ہو کے رہ جائے یا سٹیک پہ آئے تو میں نے کہا الیکشنوں میں کہہ دیا میں نے کہ ہم پانچ سال میں اپنے اس دور میں کریں گے تو الحمدلہ لوگوں نے ووٹ دیا لوگوں نے ہماری صاحب کا کردگی کی بنا پر ووٹ دیا اور آہ ہر دفعہ اللہ کے فضل و قرم سے ہم آئے ہم نے اچھے اچھے کام کیے ملک و قوم کی ترقی والے کام کیے اور آہ ہر دفعہ ہمیں نکال دیا گیا کیوں نکال دیا گیا بھل کم از کم مجھے پتہ لگنا چاہیے کہ نائنٹین نائنٹی تھی میں کیوں نکالا گیا مجھے پتہ لگنا چاہیے کہ نائنٹین نائنٹی نی courtroom میں کیوں نکالا گیا کہ ہم نے جو ہے وہ آہ آہ معاملات کو صحیح طرح سمالا اور ہم نے اپنا کہا کہ ہم یہ کارگل آہ میں لڑائی نہیں ہونی چاہیتی اس لیے نکال دی ہم اس لیے نکالا ہے ہم صحیح تھے آج وقت ثابت کر رہا ہے کہ ہم صحیح تھے ہم نے صحیح کام کیا تھا وہ فیصلہ بھی ہمارا صحیح تھا اور آہ ہم اپنا ملک کے لیے جب ملک ملک ملکی بات آتی ہے تو پاکستان کی سلامتی کی بات آتی ہے پاکستان کی عزت کی بات آتی ہے وقار کو بلند کرنے کی بات آتی ہے ہم پیچھے نہیں اٹھتے ہم نے آگے بڑھ کے ایٹمی دھماکے بھی کیے چاہے وہ دنیا کو پسند آئے یا نہیں آئے لیکن پاکستان تو اللہ کے فضل و کرم سے مضبوط ہو گیا اور محفوظ ہو گیا آج کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ خدا نہ خواستہ آپ کے اوپر چڑھ دوڑے یا آپ کو میلی آنکھ سے دیکھے تو ہم نے ہر فرنٹ میں اپنی خدمت کی انجام دیئے چاہے وہ اقتصادی ہے چاہے وہ آہ معاشی ہے چاہے وہ دفاعی ہے اور چاہے وہ آہ ہماری فرنفیض ہے ہمارے دور میں آہ انڈیا کے دو وزیراعظم جہاں پاکستان آہ تشریف لائے موڈی صاحب اور آہ آہ واجپائی صاحب اس سے پہلے کب کوئی کوئی آیا تھا پتہ لگنا چاہیے کہ کب کوئی کوئی آیا تھا یہ بھی ایک آہ اس طرف اقتصادی اور آہ جو آہ معاشی آہ ترقی کی بات نہیں ہوتی ہر شعبے میں آپ کو کارکردگی دکھانی پڑتی ہے اور دکھانی چاہیے اور یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے آہ جو ہیں وہ ہمسائے تو آپ سے نراز ہوں یا آپ ان سے نراز ہوں اور اس نراز میں نرازگی کے اندر آپ رہ کے تو آپ دنیا میں کوئی مقام حاصل کریں آپ اپنے معاملات کو ہمیں انڈیا کے ساتھ بھی ٹھیک کرنا ہے اپنے معاملات کو ہم نے آہ افغانستان کے ساتھ بھی ٹھیک کرنا ہے ہم نے اپنے معاملات کو ایران کے ساتھ بھی مضبوط کرنا ہے ہم نے اپنے معاملات کو جو ہے وہ آہ چائنہ کے ساتھ اور زیادہ آہ بہتر کرنا اور مضبوط کرنا ہے یہاں تو ہمارے پیچھے سی پیک کو بھی آہ سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی گئی اور آہ جو سی پیک خود مجھے آکے چائنہ کے پریزیڈنٹ نے کہا انہوں نے شیپنگ نے انہوں نے مجھے خدا آکے کہا مسٹر نواز شریف this is a gift for you from چائنہ تو اب اس سے بڑی ازاد کی کیا بات ہو سکتی ہے اس کو سیبوتاج کرنے کی انہوں نے کوشش کی اس اپنا پروگرام میں کتنے بڑے منصوبیں پاکستان میں لگے اور ہم نے یہاں پہ میں ایک چھوٹی سے پھر دوبارہ مثال دیتا ہوں پچھلے ستر پچاس سال سے یہ باتیں ہو رہی تھے کہ ملک میں کوئلہ ہے اس کوئلے سے ہمیں بجلی بنانی چاہیے اور اس کوئلوں کا استعمال ہونا چاہیے پاکستان کی اپنی مادنیات ہے اپنی دولت ہے تو باتیں ہی باتیں ہوتی رہیں کبھی کس نے کیا کچھ نہیں اور کوئلے بنانے کیلئے ہم نے فرنسائل بار سے امپورٹ کرنا زیادہ مناسب اور زیادہ جائز سمجھا فرنسائل خرچ کر کے کوئی ہم فرنسائل لارہے اور اس کو جلا کر ہم اپنا بجلی بنا رہے ہیں اتنا مہنگا تیل سے ہم اس کو چلاتے رہے فرنسائل سے چلاتے رہے اور اس کے بعد ہم نے نہ زیادہ توجہ دی اپنے اس پہ ڈیمز بنانے پہ نہ پن بجلی پہ کوئی توجہ دی نہ کسی اور اپنا نہ سولر پہ اتنی کوئی لیٹ توجہ دی اور وہ بھی ہمارے زمانے میں ہمارے زمانے میں شہباز صاحب نے یہاں پہ جنب بڑا اچھا ایک بہاولپور میں لگایا منصوبہ قائد عاظم سولر پاک جی جی قائد عاظم سولر پاک جی تو وہ اپنا وہ لگایا اور اس کے بعد پھر ہم نے کہا یہ کوئی لے کوئی لے کی بات بڑی ہوتی ہے لیکن ہم آج تک کبھی کیا کسی نے کچھ نہیں تو ہم نے اپنے زمانے میں اس کوئی لے کی کان کو کھودا اس میں سے کوئی لے نکالا ایک تو وہ منصوبہ لگایا ہم نے اوپر سے پھر بجلی کا منصوبہ وہاں لگایا جو آج چل رہے ہیں منصوبے آج بجلی پروڈیوس کر رہے ہیں وہ پاکستان کے لیے اور وہاں وہ پروجیکٹ لگنے چاہیے وہ ہمارا اپنا رو مٹیریل ہے وہاں پر کوئی فرنس آئل کی ضرورت نہیں ہے کسی تیل گیس پٹرول کی ضرورت نہیں ہے وہ وہاں کوئی لے سے چلتا ہے اس سے زیادہ سستی بجلی اور کہاں پروڈیوس ہو سکتی ہے تو ہمیں یہاں پہ پاکستان میں بجلی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہم نے پہلے لوڈ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ تھا اب عمران خان کی گمبر نے ہمارے لیے بجلی کی قیمتوں کا مسئلہ بھی پیدا کر دیا ہے اور اب اس کی قیمتیں کس طرح سے ایک مناسب سطح پہ لائی جائیں یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور ہونا بھی چاہیے اس لیے ہونا چاہیے کہ ہمیں غریب عوام کے دکھوں کا درد ہم محسوس کرتے ہیں ان کو کیا تکالیف ہیں ہمیں اس کا احساس ہے اور احساس کرنا چاہیے کہ کس طرح سے اپنی زندگی گزارتے ہیں آج ایک تھوڑا بہت بجلی استعمال کرنے والا جو ایک کمبہ جو ہے وہ ساری تنخواہ اپنے بجلی کے بل پہ لگا دیتا ہے یا لگ جاتی ہے اس کے بس میں نہیں ہے باقی کیسے گزارہ کرتا ہے یا آپ وہ جانے یا اس کے بالبچے جانے ہمیں اس کا کوئی احساس نہیں ہے درات نہیں ہے ہم نے ان لوگوں کا سوچنا ہے اس لیے میں نے کل یہ بھی کہا تھا کہ آپ آپ لوگ بیٹھے ہیں ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں ہم ٹکٹس کی بات کر رہے ہیں اور یہی خواہش ہوتی ہے کہ ٹکٹ ملے الیکشن لڑے حلقے میں ہمارا مقام بنے علاقے میں ہمارا ایک مقام بنے ہمیں عوضہ ملے ہماری عزت ہونی چاہیے اور حکمران بھی جانب وہ پھر اپنے مختلف عوضوں پہ آکے تو ملکی وسائل استعمال کرتے ہیں بڑی بڑی گاریوں میں بیٹھتے ہیں اور جہازوں میں بیٹھتے ہیں بھائی یہ سب چیزیں جو نہ یہ بات کی باتیں ہیں پہلا ہمارا جو ہے وہ مقصد اور جو سیاست میں آنے کا وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم آکے اپنے ملک کے اپنے عوام کے مسائل حل کریں اس ملک سے غربت دور کریں اس ملک سے بے روزگاری دور کریں اس ملک سے جہالت دور کریں بسماندے کی دور کریں یہ ہمارا سب سے پہلا حدف ہونا چاہیے بعد میں اپنے ذاتی جو ہے وہ وقار اور اپنی ذاتی عزت کی بات ہونی چاہیے وہ بھی اللہ جس کو نصیب کرتا ہے اس کو ملتی ہے ورنہ نہیں ملتی تو یہ مقصد یہ ہونا چاہیے اگر آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ باتیں کر رہے ہیں سیاست کی اور ٹکٹس کی اور پارلیمنٹری بورڈ کے ممبر بیٹھے ہیں آپ نے پارلیمنٹ کے لیے ٹکٹ اپلائی کیا ہوا ہے تو پھر آپ کے اور ہمارے درمیان یہ ایک معاہدہ ہونا چاہیے کہ ہم اس لیے ٹکٹ حاصل کر رہے ہیں اور ہم اس لیے ٹکٹ دے رہے ہیں اور آپ حاصل کر رہے ہیں کہ ہم نے اس ملک کی خدمت کرنی اور اس ملک کو اس لیے جگہ پہ پہنچانا ہے ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں بے حد پیچھے رہ گئے ہیں ہم نے دنیا کے ممالک سے اپنے اردگرد کے ممالک سے ہمیں شرم آتی ہے آج وہ کہاں جا رہے ہیں اور ہم کہاں ہیں یہ بڑی سوچنے والی بات ہے ایک ایک فرد کو چاہے ادھر بیٹھے ہیں چاہے ادھر بیٹھے ہیں سب کو سوچنا چاہیے اور صرف ٹکٹ دینے کا اور ٹکٹ لینے کا شوق نہیں ہونا چاہیے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم یہ ملک کا حال کیا ہو گیا ہے اور پھر جنہوں نے اس ملک کو یہاں تک پہنچایا ہے ان کا بھی محاسبہ ہونا چاہیے پوچھ ہونی چاہیے کہ بھے آپ نے اس ملک کے ساتھ یہ سلوک کیا کیسے ہے کیوں کیا آپ نے پاکستان کے ساتھ یہ سلوک جس کا تظور کوئی محب وضن پاکستانی نہیں کر سکتا کبھی بھی نہیں کر سکتا یہ ہمارا ملک ہے ہمارے بچوں نسلوں نے یہاں پہ رہنا ہے انشاءاللہ تو کم از کم ہم ایک ان کے لئے کم از کم اچھا ملک کو چھوڑ کے جائیں یہ سوچنے والی باتیں ہیں یہ آپ ضرور جائیں گے گھر سوچیں اس پہ اور جب تک آپ الیکشن لڑتے ہیں ضرور روز سونے سے پہلے اس پہ پانچ منٹ اور کیا کریں جو میں بات کر رہا ہوں پھر آپ اس جذبے کے ساتھ اگر آئیں گے تھا ٹکٹ بھی ملا ہوگا آپ کو الیکشن لڑیں گے کامیاب ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کے ہر ہر کام میں برکت ڈالے گا ہر قدم پہ اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا تو یہ انشاءاللہ یہ راستہ یہی ہے ملک کو ٹھیک کرنے کا اور کوئی راستہ نہیں ملک کو ٹھیک کر입니다 ہ ebenہاری deix کریں گے ہم گے